ہاں تو دوستو انہیں دو کمینوں کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے افغانستان کا یہ گندین آلی کا کیڑا پتھان اور جو ہے کہ یہ انڈیا کا ایبی کریک انفو گینڈا ہاں گینڈے اور میں کہتا ہوں کہ کتے یا زی شکل اٹھا کے جو ہے کہ دو پتہ نہیں تین فٹ اس بندے کی قد ہوگی ہاں اتنی سی قدے اس بندے کی اگر یہ کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی کمر تک بھی یہ مشکل سے پہنچے گا ہاں دونوں بہت زیادہ بھونک رہے ہیں بہت زیادہ بھونک رہے ہیں اب ان کے بھونکنے کی وجہ بھی جو ہے کہ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم میں جن کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ گلی محلے میں کتے کی طرح جو بھونک رہے ہیں لوگ ہاں وہ بھی پاکستان کے اگینسٹ جو ہے کہ سارا دن رات اب ایبی کریک انفو اور پتھان بھائی کو میں اتنا کہنا جاتا ہوں گے تم لوگ اگر پاکستان سے اتنا چڑتے ہو تو پھر پاکستان کا نام اپنی زبان پہ لے کر ہی کیوں آتے ہو پیسہ چاہیے نا پاکستان ہار رہے ہارے گا تو ہم ویڈیو بنائیں گے اور ڈولر آئیں گے پیسہ آئے گا ہیں کتے لوگ کمینے لوگ افغانستان کا پتھان بھائی یہ تو ہے احسان فراموش نمک حرام نمک مردار کھاندانی بے غرط کھاندانی لائف میں زندگی میں ہمارے اوپر کوئی بندہ احسان کرتا ہے نا ہم جب بھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے یا اس کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ احسان یاد آ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا تو ہم نے افغانستان کے اوپر کتنے احسانات کیے کتنے لوگ افغانستان کے پاکستان میں رہ رہے ہیں وہاں پہ مر رہے تھے کٹ رہے تھے یہ جو دہشت گردی دہشت گردی کرتے ہو نا یہ دہشت گرد تو افغانستان ہے یہ دہشت گردوں کے ظلم سے افغانستان کے لوگ بھاگے ہم نے پاکستان میں ان کو رکھا اور جو ہے کہ یہ احسان فراموش ان سارے احسانات کو بھول کر انڈیا کو اپنا باپ بنا کر پاکستان کو ٹرول کرتا ہے اور یہ ایبی کرک انفو پاکستان کے اوپر تنقید جائز ہے پاکستان جو ٹیم ہے اس کے اوپر تنقید جائزے میں خود تنقید کر رہا ہوں لیکن باہر کا کوئی کتہ آگے بھونکتا ہے نا قسم خدا کی آگ لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے کہ یار یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں یہ کمینے کیوں بھونک رہے ہیں پاکستان کے اوپر ہماری ٹیم نے ہمیں جو ہے کہ اتنی خوشیاں دی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا بس یہ جو آس پاس میں پڑوس میں جو کتے بھونکتے ہیں نا جن کے اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا باپ ہے کون بن باپ کی ناجہ زولاد یہ ایبی اور جو یہ پتھان ہے افغانستان کا اب ان کیا ہی بولو میں اگر پاکستان نے میچز جیتے ہوتے اگر پاکستان کے اچھی پرفر ہوتی تو کیا یہ کتے لوگ یہ بھونکتے ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کا کام ہے نفرت پھیلانا دو ملکوں کو آپس میں لڑانا اب ان کے ویوز لاکھوں میں آتے ہیں لاکھوں میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں نفرت بڑھتی ہے ایبی کریک انفو کا کام ہے نفرت پھیلانا افغانستان کے پتھان کا کام ہے نفرت پھیلانا تو یہ دونوں کمینے ایک جیسا کام کر رہے ہیں کیا ہی بولیں ان لوگوں کو بھائی کیا ہی بولیں اور ان سے زیادہ ہمیں دکھ دیا ہے ہمارے پاکستان ٹیم نے اگر پاکستان کی پرفروم اچھی ہوتی تو یہ کمینے لوگ یہ بن باب کے لوگ پاکستان کے اوپر کبھی نہ بھونکتے